مٹی کی ٹرالی دیکھ کے آپ سوچ رہوں گے کہ ہم نے کیوں منگوائی ہے تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کس وجہ سے منگوائی ہے یہ ہم نے منگوائی ہے ساری اپنے ان کے جس کے لئے اور کچھ وہ ہیں کچھ وہ ہیں جہاں جہاں پر مٹی کی ضرورت ہے ہم نے وہاں پر آج مٹی پوری کنی اکثر بارش میں آبر پانی جمع ہو جاتا ہے اس وجہ سے بچوں نے بہت زیادہ زید کی تھی تو یہ چوزے جو ہیں گائز ان کے لئے لئے تھے یہ کچھ باہر ہیں کچھ اندر ہے یہ کسی ہیں سب کو اندر کر دو یہ یار ادھر لے ہو ادھر فرنٹ پہ لے ہو ادھر سردر کو پھینک دو اس طرح مو کر کے پھینک دو جالی کے اندر سے چل جائے گی نہیں جانی پہلی ریڈی ہم نے یہاں پر پھینک دی ہے کیونکہ کیس کے اندر ریڈی جاں تو ہمیں اس طرح کرنا پڑے گا یہی سے اٹھا کر جانا ادھر بھی پھینکنا پڑے گا تو ابھی جب ساری ریڈیاں آتی ہیں اس کے بعد جو ہم لیول کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے برڈز ہیں کافی زیادہ خوش ہوں گے مٹی کے اندر کیونکہ یہ باری جو پرانی مٹیاں ہم نے ہاتھ جھڑا ہاتھ تاف یہ فائدہ اس سے نہ برڈز کے پرگندے ہوں گے نہ کچھ اور مرگی آگئی ہے جی اس میں کھیلنے کے لئے تم جاؤ یہاں سے ابھی ابھی نہیں بعد میں کھیلیں تمہارے کیج میں بھی پھینکیں گے پھر وہاں پر کھیلنا یہ سارا چکڑ ہو گیا اور یہاں کا کام ہو گیا مرگیوں کا اور مرگیوں کا لگے ہوئے ہیں بھئی ہم دکھاتے ہیں ہزار آپ کو اس سیڈ پر کلینے دو رہے ہیں ابھی پہلی ریڈی یہاں پر کرائی ہے اور باقی یہاں کا کام ہو چکا سارا بس ابھی یہاں پہ ہم تھوڑے در بعد یہاں پہ سیٹنگ کر دیں کہ ساری سیٹ ہو جائے گئے اور میں سوچ رہا ہوں یہاں پہ بھی تھوڑی سی ڈلوال ہے یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پینا بہت کم ہوئی ہوئی ہے میٹی نیچے آگئی ہو جائے ہوئے ہوئے انڈا بھائی ساب واہ بینہ مرگ کے انڈا دے رہی ہو کیا بات ہے یار اس وقت یہ دونم اوڑ کے میرے ہاتھ تھا آگے بیٹھ گیا ہے تو آپ فرق نہ محسوس کر رہی سکتے ہیں یہ کتنا چھوٹا ہے اور یہ کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ سے بھائی بھوگ لگی آتی ہے ابھی دیکھ رہے ہیں ان کے پوٹے کھول لے ہیں ابھی میں نے کچھ ٹائم پہلے یہ نے فیڈ کر آیا لیکن پھر بھی یہ نا بس رو رہے ہیں میں نے فیڈ نہیں کر آیا بھائی نے فیڈ کر آیا تھا بس کرو یار مٹی جو ہے ہماری تقریباً ساری آ چکی ہے کچھ ایک دو ٹرولیز رہ گئی ہیں جو بھی آنی ہیں بس وہ بھی ہم یہاں پر پھینک دیں گے باقی مرگیوں کا کیج دیکھیں یہاں پر ہم نے تھوڑی پھینکے یہ جو ابھی ہم اٹھا کے اندر ڈالیں گے اس کا مرگیوں کا کیج دیکھیں بلکل ہی بھر چکا ہے کافی انچا ہو گئے یہاں تک اور باقی ابھی بھائی اوپر چڑے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گے پیچھے وہ فائبر کی صفائی کر رہے ہیں ہم نے ایک دن پہلے کی تھی پر کوئی اتنا اچھا خاص صاف ہوا نہیں ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتا ہوں اتنا اچھا صاف ہو رہا ہے اوپر سے لپن جائے اور یہ چیک کریں یہاں پر جو ہے اتنی ساری مٹی ہم نے گرا دی میں نے یہاں پر سوچا ہے کہ ہم ڈیزائن بناتے ہیں ایک جو ہے نا ہم پہاڑی بنا دیتے ہیں ایک کونے میں دونوں طرف کر کے پہاڑیاں بنا لیں گے اور جو ہے کہ ایک نیچرل لک ہو گئے اس کے اوپر ہم جو ہے نا پتھر وغیرہ لگا لیں گے جس سے جو ہے پیارا لگے گا وہ تو ابھی وہ بھی بنائیں انشاءاللہ ابھی صفائی ہو رہی ہے اس کے بعد بس لاسٹ ہی رہ گئی ہے تو وہ جب آ جاتی ہے اس کے بعد ہم جو ہے اپنا ڈیزائن بناتے ہیں جو میں نے سوچا ہے تو ابھی گائز میں جو ہے اس کی مدد سے جو ہے نا خود سے اپنی مرضی سے جو ہے نا میرا دل کر ہے کہ ایک ڈیزائن بنایا جائے اور وہ دیکھتے ہیں کیسا بنے گا تو ابھی جو ہے میں چڑھتا ہوں تو چڑھتا ہوں کہہ رہاں ابھی جو ہے گائز میں شروع ہوتا ہوں یہاں پر کام کرنا اور وہاں پر جو ہے بھائی صفائی کریں تقریباً ساری ہو گئی ہے ابھی اس پر پانی رہ گے گا پھر اچھے ساپ ہو جائے گا تو ابھی جو میں یہاں پر گس کے جائنا اچھے سا اس کو ڈیزائن جس طرح کا میں نے سوچا ہے کہ یہاں پر جائے ہمیں ایک پہاڑی بنایا یہاں پر اس طرح سے انچی کیونکہ یہ والی جو مٹی ہے نا یہ آگے یہ ایکسٹر ہے تو اس طرح کا کوئی ڈیزائن دیکھتے ہیں کس طرح کا بناتا ہوں میں موسیقی 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 اٹھ جاؤں مورکا کیج جو ہے ہم نے تیار کر دیا آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ ایک پہاڑی میں بنائی ہے اور یہ سلوپ بنی ہے پوری دیکھ رہے ہیں یہاں سے سلوپ ہے وہ میں نے جگہ بنا دیا ہے تاکہ ہمارے مور جو ہے انڈے دے دیں اب سیزن گائی شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جل ہم میل لانے والے ہیں اپنے مورنیوں کے لئے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے ایک پہاڑی بنائی ہوئی ہے ان کے اوپر گائیز وہ پتھر ہوتے ہیں نا گول گول وہ لگائیں گے پھر اور بھی زیادہ پیارہ لگے گا وہ ہمارے فاموس پر پڑے ہیں کافی سارے وہ لے کے آنگے انشاءاللہ وہ بھی اس کو پر لگائیں گے ابھی جو ہے اپنی مورنیوں کو کیج کے اندر چھوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگتے ہیں یہاں پر ہاں جی گھومو اپنے کیج میں چھوڑتے ہیں وہ ادھر گئے ہوا ہے چلاو آجو 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 اس طرح چلو اس طرح چلو چلو اپنے کیج میں چلو ہی اپنے کیج میں چلو اب یہاں پر رہو ہے خوشی سے آپ دیکھتے ہیں یہ کیسا ان کو لگتا ہے ابھی جی ان کو دو تھوڑا اپنے حال پر چھوڑتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے گئیز اب جو ہے ہمارا کیج جو ہے بلکل لیول کے ہو گیا ہم یہاں پر بلکل بھی کیچڑ نہیں بنیں گا اور بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں یہ دو جو پہاڑ سے بنایا ہے آپ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ یہ کیسے لگیں آپ کو باکی تو انشاءاللہ دیکھیں گے آگے ان پر جنل پتھر لگائیں گے تو یہ اور بھی پیارے لگیں گے اور یہاں پر بھی گئیز ماشاءاللہ سے لیول ہو رہا ہے مٹی کا کافی کام رہتا ہے بھی تھوڑا بہت باقی حاف جو ہے وہ ہو چکا ہے مین کام تو یہ تھا کہ مٹی یہاں پر لانے کی باقی لیول کرنے والا کام تو ہو جائے گا تو گئیز یہاں پر بھی ہم نے مٹی دلوا لیا اور یہ بھی جو ایریا بلکل پورا ہو گیا پہلے کافی زیادہ مٹی یہاں پر نہیں تھی بلکل نیچے تھا ایریا تو گئیز دیکھیں لائٹس وغیرہ ہم نے لگا لیا اور یہ دیکھیں یہ مٹی بلکل یہاں پر اچھی سی لگ رہی ہے اب یہ لوگ مٹی میں کھیلا کریں گے خوش رہیں گے گئیز وہ دیکھ رہے ہیں آپ دو پہاڑ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں مجھے تو آپ کو کیسے لگیں بلکل نیچرل سی لگ رہی ہے ہم نے چوزوں کو ڈال لیا اور ابھی ان کو کھولیں گے دیکھیں یہ سارے جو اس کے نیچے جا کے چھپ جائیں گے ابھی تو نہیں خیر کیونکہ ابھی لائٹ آن ہے تو یہ لوگ یہاں پر جائیں گے اس کے نیچے ابھی نکلو سارے بھائی نکلو یہ لوگ مٹی میں خوش بھی رہیں گے دیکھیں کیسے بھاگ دوڑ رہے ہیں یہ جو ہے ابھی سب اس کے نیچے جا کے چھپیں گے کیونکہ وہ مرگی کافی بڑی ہے دیکھ رہے ہیں آپ کتنی موٹی ہیں اس کے نیچے یہ لوگ اچھے سے گرم ہو جاتے ہیں ابھی دیکھنا جب لائٹ آن آف کریں گے سارے اس کے نیچے چلے جائیں گے میں آج اوپر بریڈنگ روم کے اندر یہاں پر ہمارا بریڈنگ سیٹ اپ ہے اور یہاں پر ہمارے دو توتے ہیں کوکٹیل کے بچے ہیں جو کہ میں ہینڈ فیٹ پر اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ کافی مشغل اچھے خاصے بڑے ہو گئے آپ نے دیکھے ہوں یہ ویڈیو میں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رہے دونوں گائز یہاں پر ہیں دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے آجو آجو آگئے جی میرے پاس ہیں ان دونوں کو بھوک لگتی ہیں جب تبھی میرے پاس اوڑ کے آتے ہیں تو ابھی جائے گائی جن دونوں کو ہم فیٹ کروا دیتے ہیں تم جب اوڑ کے وہاں بیٹھو آجو 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 یہاں پر رہتا اپنی سٹک پر جا کے بیٹھ چکا ہے ابھی دوسرا والا کہاں گیا یہ رہا یہ والا گئی تھوڑا چھوٹا ہے یہ ابھی صحیح سے اوڑ نہیں پاتا آجو 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 غیا لانے کا مور ہے ہماری دونوں فیمیلز کے لئے انشاءاللہ پیارا سا مور لائیں گے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنا خیال رکھی گا دعاوں میں عاد رکھی گا اللہ حافظ